آپ اسٹارٹ کریں گے نا تو سب سے پہلے ایک کام کریں جو بھی آپ پروڈر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو کچھ ایک فولڈر ٹری آپ کریئٹ کر لیے ٹھیک ہے نا اپنے لئے اس پروڈر کے نام سے آپ ایک فولڈر کرنے ہیں فار ایکیمپل میں نے یہ ایک فولڈر کریئٹ کیا اور اس کا نام دے دیا web underscore profile اب وہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے جو بھی آپ کا پروڈر جس پہ بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کا نام آپ دے سکتے ہیں اور اس کے اندر مجھے further two folders کی ضرورت پڑے گئے ایک ہوگا میرا images کا and the second one is ہو سکتا ہے وہ css کا ٹھیک جو میری external css ہوں گی وہ امام میں اس کے اندر رکھوں گا صحیح اور جو میری images ہوں گی وہ میں یہاں رکھوں گا ٹھیک اس کے بعد ہم start کرتے ہیں کوئی بھی text editor جو میں نے install کیا ہوا ہے وہ ہے sublime اور notepad++ پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں میں نے sublime start کیا اور sublime میں میں ایک کام ہی کرتا ہوں کہ open کروا رہتا ہوں اس folder کو جو میں نے یہاں create کیا ہے file open folder desktop پہ یہ folder موجود ہے select اچھا اب previous یہ اس window کو آپ بند کر دیں یہاں اور یہ آپ کے پاس یہ folder create ہو گیا ہے اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ ابھی اگر اس folder کو دیکھیں آپ تو اس میں کوئی file نہیں ہے تمام folders جو میں وہ empty ہیں ٹھیک ہے نا ہم کام کیسے start کر رہے ہوں گے ہم آئے sublime پہ میں نے کیا کیا مجھے اس main folder کے اندر ایک file چاہیے میں نے right click کیا اس کے اوپر new file new file create ہو گئی اس کو میں save کروا لوں گا پہلے control s یا save پہ جائیں file menu میں جا کے اور یہاں پہ میں نے اس کا نام دے دیا index یا main.html ٹھیک ہے index بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں اس کا main بھی رکھ سکتے ہیں save it ایک اور file مجھے چاہیے اچھا یہ file کہاں save ہوئی ہے یہ main کی دیکھیں اس folder کے اندر ٹھیک ہے مجھے ایک file اور create کرنی ہے external css file create کرنی ہے وہ کیسے css کے folder کے اندر اس پہ میں right click کروں گا اور new file create کروں گا اور اس کو save کروا دوں گا اب دیکھیں automatically یہ مجھے کس کے اندر دے رہا ہے css کے folder کے اندر کیونکہ میں نے یہاں پہ right click کیا تھا یہاں پہ میں نے اس کا نام دے دیا style.css ٹھیک and then save it اوکے اب یہاں پہ میں اپنا پورا web page جو ہے وہ structure کروں گا اور یہاں پہ اس کو style کروں گا اس کے سارے properties یہاں define کروں گا تمام elements کی یہ دو files آپ کے پاس موجود ہیں اچھا اب آپ کو toggle کرنا بھی easy ہوگا آپ پہلے کیا کرتے تھے نیچے scroll کر کے جاتے تھے element add کرتے تھے پھر آپ scroll کر کے اوپر آتے تھے head کے element کے پاس وہاں پہ اس کی property define کرتے تھے اب ہمارے پاس یہ جو ہے وہ ایک آسان طریقہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ html سے structure بناتے رہا اور یہاں پہ اس کا style define کرتے رہو اچھا سب سے پہلے میں جیسی لکھتا ہوں html structure ہے وہ میرے سامنے create ہو گیا ٹھیک ہے نا کوئی بھی اس کا آپ نے نام دے دیا title دے دیا میں نے web profile ہی دے دیا ہے ٹھیک اور یہاں میں نے for example ٹھیک اچھا head کا element ہے اسی element کے اندر میں اپنی اس external css کو جو میں نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے یہ اس کو میں یہاں پہ link کروں گا اپنے اس web page کے ساتھ تو وہ link کیسے کروں گا یہاں آؤ دیکھو کس طرح آپ یہاں آئے link جیسی میں نے link پہ click کیا نا یہ مجھے hint کر رہا ہے sublime کے اندر کچھ چیزیں اس کے اندر save ہیں already جیسی میں نے اس پہ double click کیا یا enter پریس کروں گا یہ اس کے سارے جو attributes ہیں نا automatically define کر دے گا میرے سامنے دیا گا صحیح ہے اس کے اندر link کر رہا ہے یہ relation relation بتا رہا ہے کیا ہے style sheet type کیا ہے اس کی text backslash یا forward slash css یہاں پہ آپ اس کا hyper reference دیں گے یعنی کہاں پہ یہ file آپ کی یہ file رکھی کہاں پہ ہے location یا destination آپ اس کی بتائیں گے تو کہاں رکھی ہوئی ہے css کے اندر style.css تو میں یہاں لکھوں گا css backslash یا forward slash yes forward slash اور یہاں پہ آپ نے بتا دیا file name style.css ٹھیک ہے save کرو اچھا اب مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ link ہو گئی ہے یا نہیں تو میں کام کرتا ہوں یہاں style کے اندر ایک بہت simple body کا element میں call کرتا ہوں اور اس کے اندر صرف background color set کرتا ہوں تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے میں اسے confirm کرلوں کہ یہ یہ file attach ہو گئی اس کے ساتھ save کرو اسے save کر دیا آپ نے یہاں آئے میرے folder کے اندر یہ file create ہوئی ہے دیکھو files آپ نے create کیا اس کے اندر موجود ہیں آپ نے double click کیا یہ file کھل گئی یہ کیوں آرہا ہے یہ یہ آرہا ہے آپ یہ جائیں یہ save کرو تو یہ file میری attach ہو گئی css style sheet attach ہو گئی میرے web page cml page صحیح مزید آپ دیکھنا چاہو clear تو یہ آپ solid ٹھیک ہے نا اوکے تو file حال اس کو ظاہر ہے کہ یہ ہم نہیں رکھ رہے یہ ہم کوئی اور color رکھیں گے background کا background کا color ہم کیا رکھ سکتے ہیں style ہم بعد میں کریں پہلے basic structure بنا لیتے right اس کو یوں رہنے دیں صحیح اب structure ہم کیسے بنائیں گے یہ body کا element ہے head کے element کے اندر ہمیں کچھ نہیں کرنا سارا کام کرنا ہے کہاں style کے اندر کیونکہ ہم نے الگ file create کر لی نا آج body میں ٹھیک میں نے assume کیا کہ میرے پاس ایک div ہو گی صحیح ہے اور یہ میری main div ہو گی main container ہو گا اس ki id میں دے دوں گا main underscore wrapper ٹھیک ہے wrap کرے گا تمام container بھی کہہ سکتے ہو کوئی issue نہیں main container کہہ دو یا container کہہ دو صرف یہ ظاہر ہے کہ it's all up to you آپ کے id دینا چاہتے id میں سمجھا چکا id کیا ہوتی ہے یہ آپ کی main div ہو گئی جتنے بھی ایک main element ظاہر ہے جتنا بھی کام آپ کر رہے ہیں body element کے اندر کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں بتانی کی ضرورت نہیں ہے صحیح یہ پہلے ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں یہ آپ کی main div اب اس کے اندر div بناؤ تو میں یہ شروع نہیں کروں کیوں کیونکہ مجھے یہ show کرنا ہے یہ present اس طرح کرنا ہے اس کو اپنی div کو کہ مجھے دیکھتے ہی یہ سمجھ میں آجائے کہ اب div بنی ہوئی ہے اس کے اندر بنی ہوئی ہے وہ کیسے کروگے تھوڑا سا آگے کر کے tap div نے create کی اور اس کا نام آپ نے دے دیا کیا id دے سکتے ہیں header دے سکتے ہیں اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد ایک div اور create کریں اور اس کو میں نے id دی کیا id دے سکتا ہوں اس کو اس کو ہم دے دیتے ہیں content content main underscore content ٹھیک ہے یوں دے دیتے ہوں صحیح یہ میں نے main content کیوں دیا ہے کیونکہ اندر کچھ div مجھے اور create کرنی ہے ٹھیک ہے ایک اور div میں create کرتا ہوں یہ اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں یہ میری last ہوگی میں نے اس کو footer ہی کہہ دیا ہے ٹھیک یہ آپ کی header header کی div ہو گئی یہ آپ content کی div ہو گئی اور یہ آپ کے footer کی میں main ہٹا دیتا ہوں content صحیح ہے اور اس کو بھی main ہٹا دیتا ہوں کیونکہ یہ wrapper یا container ایک ہی ہوگا بس ٹھیک اس طرح رکھ لیتے اب آئیں کچھ ہوا نہیں کچھ نہیں ہوا لیکن پیچھے پورا structure ایک create ہو گیا ہے اب یہ جب تک آپ کو نظر display جب تک نہیں آئے گا جب تک آپ property define نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اب اس property لکھنے سے بہتر ہے بیٹے لکھنے سے بہتر ہے اب یہاں دیکھ لیں چھوڑ دو پوری طرح یہاں صرف concentrate کرو main wrapper اس کو style کرتے ہیں یہاں آجائیں اس style کے اندر میں نے call کیا call کیسے کرتے ہیں کسی بھی div کو id کے through hash wrapper hash کہاں گیا sorry ٹھیک اور curly brackets وہ یہاں سے میں change کر سکتا ہوں color change کروں تو color میں آجائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے background color اس کا define کر دیا for example main wrapper ہے ایک کام کرتے ہیں colors کے لئے ہم کام کرتے ہیں یہاں کھلتے ہیں ایک اور ویب سائٹ color picker چلو w3 school کا جو یہ ہے اسی پہ click کرتے ہیں بہت easy ہے مجھے یہاں gray shades چاہیے کوئی میں نے white پہ click کیا تو gray shades مل گئے ٹھیک ہے right تو میں یہ select کرتا ہوں کیوں ابھی سمجھ میں آجائے لگا اور یہاں آکھے میں اس کے main جو body کا background color اس پہ set کر دیتا ہوں save چیک کرتے ہیں کیا ہوا sorry اس میں تھوڑی چیک کرنا تھا gray color آگیا یہاں تے clear ہے اچھ اب دیکھو یہ تو body میں define کر دیا اب یہاں کیا define کر دوں گا یہاں میں کہہ دیتا ہوں white کچھ ہو رہے نہیں کیوں کیوں کچھ نہیں ہو رہا کیوں کہ ریپر اس کی میں width اور height تو بتاؤ کہاں وہ color شو کرے گا مجھے یہاں بتانا ہوگا اس کی width کیا ہونی چاہیے اس کی width ہونی چاہیے for example just 850 آج اب کیا ہوا ابھی بھی کچھ نہیں ہوا تو مجھے یہاں height بھی define کرنی ہے نہیں یہ دونوں الگ define کرنی ہوں height میں define کر دی for example 1000 pixels height ہے save آگئی اس کو center کیسے کریں گے اس میں آپ آئیں margin margin کے اندر میں نے 0 یعنی یہ left کا بتا دیا اور auto right کا بتا دیا save کرو صحیح یہ کیا ہے left right مزید اگر آپ define کرتے تو top اور bottom ہوتا ٹھیک ہے تو میں نے left margin کے اندر میں ایک start define کر دیا left اور right کیا left right top bottom اس طرح سے آپ define کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو میں نے کیا ہے وہ آپ یاد رکھیں یہ center میں آگئی اچھا اب مجھے top سے مارجن نہیں چاہی یہ مجھے space نہیں چاہی اچھا ایک چیز دیکھ رہے ہو scroll bar آگئی کیوں 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 کہ میں نے height کیا رکھی ہے میں کام کرتا اسے temporary change کر دیتا ہوں چیزوں کو control کر نہ تاکہ آپ بڑھا بھی سکتے کو issue نہیں ہے ٹھیک ہے width کیوں کم کر دیں بھرت تو میں چار ہوں تھوڑ سا اور بڑھا لیتے اس کو کر دیتے 9 88 980 save کرو لیکن مجھے ایک اور چیز جو آپ کو بتانی ہے اس کے لئے مجھے ضرورت ہوگی اس طرح سے پارل اب مجھے top سے یہ margin ختم کرنا ہے میں یہاں آتا ہوں یہاں margin top zero pixels ہو گیا دیکھو یہ دیکھو کوئی اور issue ہوگا میں نے body کے اندر ہی define کر دیا یعنی میں نے یہ بتا دیا body کے اندر جتنی divs ہوگی top left right ہر جگہ سے margin ہوگا وہ کیا ہوگا 0 لیکن میں نے صرف top کا define کی ہے ٹھیک اگر آپ صرف یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ implement ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے صحیح ہے اچھا میں صرف top کی بات کر رہا ہوں فیلحال اچھا ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ auto کا مطلب auto کرے گا zero مطلب ان دونوں combination سے کیا کر دیتا ہے آپ دیف کو سینٹر میں لیتا ہے سینٹر لائن کر دیتا یہاں پہ میں کام کر دوں تھوڑا سا space رکھتا ہوں نظر آرہے معمولی سا ایک میں نے یہاں increase کی ہے 5 کر دوں گا تو یہ زیادہ ہو جائے گا میں اس کو ٹھیک ہے اچھا اب میں نے اور کون کون سے یہ تو ہو گئی ریپر کی بات ہو گئی main کی بات کر لی اب آ جائیں اس کو میں define کر دیا یہ جو main ہے نا آپ کا یہ میں define کر دیا اب آج header 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 کیا ہونا چاہئیے میں چلیں header کی بھی بات کر لیتے بنین پریشان ہو رہی ہے اگر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تو quit کر سکتی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نقصان ہو گا header جانے کی بات تو کر نہیں کوئی header کی height define کی پہلے تو width ہو گئی width میں 100% رکھ دی 100% width کیوں رکھ رہا ہوں جو main rapper کی width ہو گی جب میں 100% رکھ گا دوگی وہ اس کو cover کرے گا اور height میں نے اس کی رکھ دی بتا رہا ہوں height رکھ دی میں نے 200 pixels صحیح لیکن color تو define نہیں کیا اس لئے کچھ یہاں پہ show نہیں ہو رہا میں نے background اس کو کر دیا میں نے temporary میں یہ color کر رہا ہوں تاک کہ نظر آ جائے ٹھیک بہت زیادہ ہوگی یہ تو ہم اس کو کم کر لیتے ہیں اچھا یہ تو بہت ہی بلکل ہو گیا 200 ہے اس کو کر لیتا ہوں میں 100 ٹھیک ہے اور یہ جو ہم تو ایک کام کرتے ہم background color color میں جاتے ہیں یہ سے یہ color لے لیتے اور light کر دیتے ٹھیک ہے اس background color کہا ہے یہ رہا save ٹھیک ہے اچھا یہ ہوں تک ہوئی بات اب آجاتے ہیں footer پہ footer نہیں main content 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 کے نام سے تھا content spellings spelling کی mistake ابھی class ہو ماذا spelling کی mistake نہیں کر نہیں ہے جو آپ نے id define کی ہے وہ ہی آپ نہیں ہونے چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے نا یہ نہیں اچھا content کے اندر آپ نے background define کی background color کو define کر دو color picker میں سے کوئی background color لے لیتا ہوں temporary کر رہے نا یہ تو جب ہم final کریں گے تو ہم change کر سکتے ہیں یہ temporary میں کچھ colors رکھ رہا ہوں تاکہ یہاں پہ آپ کو دکھا سکو کہ اچھا یہ کیوں نہیں ہو رہا کیون کہ میں نے width اور height define نہیں کی width میں کیا رکھوں گا پہلے height define کر دیتے height کر دیتے ہیں 300 اور width کر دیتے ہیں 100% 100% کس کا آپ کے overall total کا 100% ہو گئی چاہ چاہ اس کو میں چینج کر دکھا دوں تاکہ آپ کو پریشان ہو اگر میں 50% کرتے ہوں تو کیا ہوگا ٹھیک ہے clear ہے یہ ہو کیا رہے یہ یعنی آپ کی main div ریپر ہے اس کے اندر ہے اس کے 100% اور اس کی بات ہو رہی ہے بتا دیتا ہوں ابھی یہ سمجھ ملو ٹھیک ہے یہاں تک clear ہے اچھا ایک کام اور کرتے footer footer کو define کر دیتے پھر آگے چلیں گے مطلب ہاں mostly جو آپ کے web pages کے layout ہوتے ہیں اس میں ایک header ضرور ہوتا ہے ایک content ہوتا ہے ایک footer ہوتا یہ تین چیز ضرور ہوتی ہیں content کے اندر content میں یعنی ہم اسے main content اگر کہہ دیں اس کو تو اس کے اندر content آجاتا ہے اور پھر ایک navigation آجاتی ہے جہاں پہ links وغیرہ رکھ دیتے ہیں سب کچھ ہو سکتی ہے اس کے اندر آپ background image بھی لگا سکتے ہیں بتایا تھا نا یہ سب کچھ first day ہم نے پڑا تھا footer کو define کرتے ہیں footer کا background color dark gray width کیا ہونی چاہیے 100% height height ہونی چاہیے کیا یہ green کیوں آرہ یہ پتہ کیونکہ میں نے یہاں پہ terminator نہیں لگا سیمی کولن اچھا height 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 میں صرف 100% save کرو dark gray اس کو کر دیتا ہوں black ٹھیک ہے اور height میں اس کی بڑھا دیتا ہوں اگر میں اس کو کروں float bottom بڑھا کیا ہوگا نہیں بڑا ہم ایک کام کرتے ہیں اس کی height بڑھاتے ہیں content کی height اس کی کیا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ریپر چلی گئی اچھا یہ جو ہے ایک نٹ بڑھے اس کی width اس کی height میں 100% رکھی اس کو میں کر دیتا ہوں 50 تو آپ margin use کریں گے کیسے بتا دیتا ہوں for example یہ والا ہے content content اس کو میں color یہ use کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے ٹھیک ہے اوپر اس کے بعد آپ نے gap رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ use margin top margin top کتنے pixels 10 pixels ہو گیا نہیں نہیں اور اس کو آپ ایک اور بھی کر سکتے ہو مطب جو بھی آپ یہاں پہ رکھنا جاؤ بی آر سے نہیں کریں اس سے کریں گ یہاں تا clear ہے ایک اور چیز بتاؤں important ان سب کو میں فیل حال کرتا ہوں اچھا یہ جیسے یہ ہے نا تو یہاں پہ جو بھی text لکھیں گے آپ footer میں یہ footer ہے یہ پہ میں نے لکھ دیا footer یہاں پہ text کیسا آرہے black ہی آرہے تو آپ کرو یہاں پہ جا کے اس کا color اب اس طرح سے آپ define کیا کریں گے آگیا صحیح اب font size بغیر آپ یہ بھی define کر دیں گے سیئے سمجھ میں آرہی ہے بات اچھا اب آگے دیکھو تو اس طرح سے آپ ہر div کے اندر اس property define کر دیں گے کہ یہاں پہ text کی property ہوگی text کا font یہ ہوگا یہ ساری چیزیں آپ define کر سکتے ہیں آگے دیکھیں ایک چیز جو میں important بتانے لگا ابھی فیل حال میں off کر دیتا ہوں کس کو ان تمام کے colors میں remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بس color ہٹا دیتا ہوں temporary تاکہ میرا جو main جو وہ ہے نا rapper وہ صرف clear ہو save صحیح ہے اب یہاں دیکھو جو چیز میں بتانے لگا ہوں content کو میں نے کر دیا اچھا ایک چیز ہوتی ہمارے پاس box shadow ٹھیک ہے میں یہاں use کرتا ہوں اپنے main rapper کے اندر ایک چیز ایک property box shadow ٹھیک box shadow کیا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا main rapper ہے اس کے surrounding سے ایک shadow create جس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں top سے نیچے یہ shadow آرہ ہے یہ shadow آرہ ہے یہ shadow light shadow آرہ ہے یا اگر آپ یہاں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا میرا page ہے وہ ہے youtube پہ ان سار امام جب آپ search کریں گے تو یہاں پہ آجائے گا اس پہ جاؤ ذرا تو یہاں پہ دیکھو ایک light سے shadow یہ create ہو رہے ہے جس سے یہ separate feel ہو رہے ہے صحیح آجائے آجائے یہاں پہ یہی کام ہم یہاں کرنا چاہتے آپ بتائیں گے سب سے پہلے تو کہ آپ کے box سے کتنا left پہ یا کتنا x axis پہ اور y axis پہ وہ offset ہوگا آپ یہاں پہ بتائیں 5 pixels space 2 pixels نہیں نہیں ڈالیں گے percent ڈالوگے تو پھر وہ ہاں اور کتنا spread ہونا چاہیے میں کر دیتا ہوں اور بتا رہا ہوں ابھی سب سب پتا دوں color کیا ہونا چاہیے color color کیا ہونا چاہیے زرہ دیکھتے ہوا کیا ایک shadow کیلئے ڈو گیا نظر آرہے یہ shadow بن رہے یہ آپ کی div کا یہ نظر نہیں آرہا یہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ control بھی کر سکتے یہ میں 5 پکزل کی اس کو 2 پکزل کر لوں اس کو زیادہ کر سکتا ہوں 10 کر لوں تو پھر آپ دیکھو کیا ہوگا دیکھ رہے ہو تو میں اس قریب کر دیتا ہوں میں بلکل لائٹ سا بتا رہا ہوں دیکھ رہا اگر آپ سیکنڈ بڑھائیں گے تو وہ نیچے کی دیتا مجھ میں دیکھ رہ ہوگی ہے ہاں اسے بس میں اینڈ کر رہا ہوں ٹھیک اور یہاں پر دس منٹ با آپ لائے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ میں آگئی شیدو سمجھ میں آگیا اس کو میں اور زیادہ بھی اور زیادہ کلوز کر سکتا ہوں 0.5 0.5 اور اس کو ذرا یہ جو سپریڈ ہوا ہوا اتنا اس کو میں کم کر لیتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں 5 یہاں تک سمجھ میں آگیا اب ایک کام کرنا ان ساری چیزوں کو جا کے امپلیمنٹ کرنا اور